جہین دوستو دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گیاندے ہوسٹ میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ویشٹ بنگال پولیس کونسٹیبل اینڈ لیڈی کونسٹیبل سلیبس 2021 کے بارے میں اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کے ایکزام پیٹرن کے بارے میں بھی پوری جانکاری دینے والا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو جانکاری آپ exam pattern and syllabus کے بارے میں جانوگے یہ جانکاری پوری طریقے سے official ہوگی اور آپ اس جانکاری کے مادیم سے اپنے exam کی preparation بینا کسی ہیچ کے چارٹ کے کر سکتے ہو تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ویسٹ بنگال پولیس نے recently آپ کی constable and lady constable کے لیے vacancy نکالی ہے اور یہاں پر میں آپ کو notice بھی دکھا دیتا ہوں جو کی vacancies کا notification ہے آپ کے سامنے یہ real notification ہے اور یہاں اسی notification سے میں آپ کو exam pattern and syllabus کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ constable کے لیے آپ کے 7440 پد ہے lady constable کے لیے آپ کے 1120 پد نکالے گئے ہیں اور اسی notification سے میں آپ کو یہاں پر exam pattern and syllabus کے بارے میں جانکاری explain کرنے والا ہوں تو چلی دوستو جان لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو بات کریں آپ کے selection process کے بارے میں یعنی کہ کس طرح آپ کا selection کیا جائے گا تو آپ کا جو selection ہے وہ آپ کا preliminary return test جو کی آپ کا follow کیا جائے گا physical measurement test اور physical efficiency test اس کے بعد آپ کا final return exam ہوگا اور پھر آپ کا interview ہوگا اور اسی کرم میں یہ آپ کا selection ہونے والا ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ کا preliminary return test ہوگا اس کے بعد آپ کا physical measurement test ہوگا اس کے بعد آپ کا physical efficiency test ہوگا پھر آپ کا final return exam ہوگا اور جو اس کو بھی clear کر جائیں گے ان کا پھر interview ہوگا اور سب سے بعد میں آپ کا medical ہو سکتا ہے جو کی ایک short medical ہوگا کوئی explanation والا medical نہیں لیا جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے preliminary return test کے بارے میں کہ اس میں کیا آئے گا اور کیا نہیں آئے گا تو یہاں پر دوستو جو آپ کا preliminary return test ہے اس کے لئے آپ کو cool 100 marks دیا جائیں گے اس میں جو آپ کے question ہوں گے وہ آپ کے mc کیوں based یعنی کہ جس کو آپ ہندی میں بہویکلپے بولتے ہیں جس میں کہ آپ کو ایک question کے لئے چار ویکلپ دیا جاتے ہیں جس میں سے ایک ویکلپ صحیح ہوتا ہے اس میں یہاں پر دوستو آپ کو پڑھتے question کے لئے ایک number دیا جائے گا اور اس test کو یعنی کہ اس exam کو کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر ایک گھنٹے کا سمیں دیا جائے گا question paper will be set in two language اور جو آپ کا question paper ہے آپ کا دو language کے اندر آئے گا Bengali and Nepal یعنی کہ English بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی Hindi ہوگی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ انیے state سے apply کر لے انیے state والے candidate تو اس میں ویسے بھی apply نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بولا ہے کہ اگر آپ انیے state سے apply کروگے تو آپ کو Bengali language لکھنی پڑنی اور بولنی آنی چاہیے اس لئے یہاں پر Hindi language add بھی نہیں ہے اور نہ ہی انگلیس ہے آپ کا paper صرف Bengali and Nepali language کے اندر آئے گا اس کا جو exam pattern ہے وہ یہاں پر انہوں نے دیا ہے آپ کے جو question تیار کیا جائیں گے وہ آپ کے general awareness and general knowledge جس سے آپ کے 50 marks کے لئے question ہوں گے یعنی کہ آپ کو ایک question کے لئے ایک number دیا جائے گا elementary mathematics جو کی مادیامی کی standard کی ہوگی اس کے لئے آپ کو 30 marks یعنی کہ 30 question دیے جائیں گے reasoning سے آپ کے 20 marks یعنی کہ 20 question exam کے اندر آئے گے اب یہاں پر بات کرتے ہیں آپ کی negative marking کے بارے میں جس کے بارے میں جاننے کو آپ پت سکھے کی ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر دوستو there will be negative marking for each incorrect answer جو کی آپ کی one fourth کی ہونے والی ہے دوستو یہ سن کر کے مجھے بہت برا لگا کہ اس کے اندر آپ کی negative marking ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر ایک تکہ مارنے کی جو عدبوت کلا ہوتی ہے آپ اس عدبوت کلا کو یہاں پر نہیں دکھا پاؤگے اگر دکھاؤگے تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لئے میری بھی آپ سے advice یہی ہے کہ آپ اپنی اس کلا کا جو پردسن ہے negative marking کا وہ نیک کریں اگر آپ کروگے تو آپ کو یہاں پر بہت سارا کھامیاج بھوگتنا پڑے گا میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر جو کلا ہے آپ چاہتے کہ اس کلا کو آپ دکھائے اور جو آپ کے اندر ایک یہ ایسی کلا ہے جس کا آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلا مانی جاتی ہے بہت یہ کلا ہے اب دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا anacademy کے بارے میں جو کی انڈیا کا largest learning platform ہے جہاں پر آپ anacademy کو join کر کے اس کے plus features کا فائدہ اٹھا سکتے ہو جس میں کہ یہ آپ کو mainly live classes دی جائے گی انڈیا کے top and best educator کے مادیم سے جن کے پاس کافی سالوں کا experience ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو unlimited access to all courses ملے گا اور جو آپ یہاں پر دوستو feature دیکھ پا رہے ہو basically آپ کو ان سبھی features کا فائدہ anacademy plus کے ساتھ مل جائے گا تو دوستو دیر کی اس بات کیے جلدی سے anacademy کو join کر لیجی اور join کرتے وقت آپ کو میرے code gds10 کا استعمال کر لینا ہے اس کو استعمال کرنے پر آپ کا free plan unlock ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر plus subscription لیتے ہو تو آپ کو 10% کی چھوٹ ترنت مل جائے گی اور دوستو anacademy آپ کے لئے یہاں پر لے کر کیا ہے alaxia and یہ complete batch course for 2020 جس میں آپ کو ان educator کے دوارہ ان subject کی live classes یا free preparation کرائے جائے گی جس کی جو batch ہے وہ آپ کی 21 جنوری 2020 سے start ہو کر 10 April 2020 تک چلنے والی ہے تو دوستو جلدی سے اس کے اندر enroll ہو جائیے enroll link آپ کو ویڈیو کی discussion میں دیا ہے اسی کے ساتھ دوستو anacademy آپ کے لئے یہاں پر target fcat 2020 کا جو score booster course یہ لے کر کے آیا ہے آپ کو اس course میں ان educator کے ماد مصی preparation کرائے جائے گی اور اس کی جو live classes ہے وہ آپ کی 20 January 2020 سے start ہو کر 20 February 2020 تک چلنے والی ہے تو آپ کو اس کا link ویڈیو کی discussion میں مل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے جلدی سے discussion میں جائیے اور یہاں پر plan لیتے وقت میرے code کا استعمال کر لیجئے اس کو استعمال کرنے پر آپ کو 10% کی چھوٹ مل جائے گی تو دیر کس بات کی ہے جسے میں نے آپ کہا جلدی سے جائیے اور اس کے اندر join ہو جائیے پر آپ کو اس کلہ کو یہاں پر نہیں دکھانا ہے کیونکہ نگیٹیو مارکنگ جو رکھ دی ہے اگر نگیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی پھر تو آپ مجھے آ جاتے اور آپ اس کو کھل کر دکھا پاتے اور اس بدلے میں آپ اس کا انام بھی ملتا نمبر کے روپ میں اس لئے آپ کو اس کو اوپر کنٹرول لکھنا ہوگا کنٹرول یا پر جو بھی آپ کا نام ہے وہ replace کر دی جی اور جتنی بھی بات یں یعنی جو marks آپ یہاں پر آپ کے preliminary test کے اندر پر کروگے جب آپ کی final mental list تیار کی جائے گے تو یہ صرف آپ کے qualify nature کے ہے تو اس کے اندر کیا آپ پر بتائی گیا ہے بیسیقل یہاں پر آپ چیست کماپ ہے اور جو ہائٹ ہے وہ لیا جائے گا کونسٹیول میل میں ان category کے لئے candidate of all categories ان category کو چھوڑ کر جو یہاں پر دی گئی ہے اس میں ان کی height کم سے 166 cm ہونی چاہیے weight 57 kg سے کم نہ ہو چیست یہاں پر 78 cm بینا فلائے 83 cm ہو جانی چاہیے 5 cm کا فلاؤ جروری ہے اور جو یہ والی category ہے جو یہاں پر دی گئی ہے ان کے لئے height 160 cm ہے اور weight 53 kg سے کم نہ ہو چیست آپ کی بینا fly 76 cm اور 81 cm ہو جانی چاہیے अब آتی lady constable جو lady constable all category ہے ان category چھوڑ کر یعنی cast category ہے ان کے لئے height 160 cm ہے اور weight 49 kg سے کم نہیں ہونا چاہیے چیست کم آپ نہیں لیا جائے گا اور جو quarkas grawaliz and scheduled tribe category candidate ہیں ان کی height 152 cm اور weight 45 kg سے کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ physical measurement test ہوگا جو لگ اس کو بھی qualify کر جائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر physical efficiency test یعنی PET ہوگا تو اس میں یہاں پر constable post ہے اس پر 600 یعنی 1600 meters run جو 1.6 km ہوتا ہے دوڑ آپ لگانی ہے جس کے لئے آپ 6 minute 30 second کا دیا جائے گا جو lady constable ہے ان کو یہاں پر 800 meter کی دوڑ لگانی ہوگی جس کے لئے ان کو یہاں پر 4 minute کا سمی دیا جائے گا پھر دوستو یہاں پر آپ بولے کہ the venues for PMT and PET will be decided by the West Bengal police یعنی کہ یہ آپ کا decide جائے جب آپ preliminary test ہو جائے گا اور آپ بت دے جائے کہ پر آنا ہے PMT and PTR qualify in nature یعنی جو PMT and PTR qualify nature کا رہے گا اس کے لئے کو کوئی marks نہیں دے جائیں گے جب آپ کو final return exam ہو جس کے لئے total 85 marks دے جائیں گے اس میں دوستو آپ multiple choice question ہو گے یعنی 4 choice جیسے میں آپ 4 دے جائیں گے جس میں سے ایک وکلپ صحیح ہوگا اور یہاں پر آپ پر question کے لئے ایک نمبر دیا جائے گا اور exam کرنے لئے ایک گھنٹے کا سمیں دیا جائے question paper will be set یہاں پر بھی دوستو آپ question paper language Bengali and Nepali کے اندر ہوگی جو English language question ہے وہ آپ کو 20 marks 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 elementary mathematics standard and logical analysis and 15 marks marks جائیں گے یہاں پر بھی negative marking ہونے والی ہے جو کہ 1 fourth key ہوگی یعنی کہ basically یہاں پر 1 fourth key negative marking ہونے والی ہے اس کے بعد دوستو جو لوگ اس کو clear کر جائیں گے ان کا پھر interview ہوگا جس کے لئے total 15 marks دے جائیں گے اور یہاں پر interview کیسا ہوتا یہ تو آپ کو معلوم ہے اس میں آپ interview ہوگا interview کے بارے میں اگر چاہتے کہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا اور آپ کو اچھے explain کرو تو آپ مجھے comment بتا سکتے کس ہمیں interview چاہیے جس سے ہمیں knowledge ہو جائے کس ترہ interview ہوتا ہے تو یہ آپ پورا exam pattern ہو چکا ہے میں آپ سلمس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کہ یہاں پر میں نے آپ exam pattern کے اندر سبجیکٹ بتایا ان سبجیکٹ میں کن topics سے کوشن آتے اس کے structure one word substitutions improvement closes verbal comprehension adjectives farses etc یہ آپ کی topics ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جو آپ جنرل governance ہے مادمک سٹینڈرڈ کا اس کے جو ٹوپک سے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے India and West Bengal GK Books Chemistry Capital History of India Political Series of Country Geography Currency Scientific Progress Development All Static GK Culture Geography National International Awards Biology Physics Sports Current Affairs All Various Types of General Knowledge یہ آپ کے ہونے والے ہیں فی جو آپ mathematics جو آپ مادمک standard کہہ رہے گا اس میں آپ divisibility algebra number system ratio and proportion differential geometry LCM and SCF percentages mensuration numbers fundamental arithmetic cooperation fraction time distance partnership average square and rectangle profit and loss interest ratio and proportion mensuration geometry یہ آپ یہ آپ کے دوستو یہ آپ پر topics ہونے والے ہیں تو بیسیق لیے topics کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے آپ کے جو question ہے general intelligence and reasoning کے وہ جو آپ کے آئیں ویسے سبجیکٹ کے اندر کافی سارے topics آتے ہیں بھٹ یہ topics ہیں جن سے mainly question آپ